السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ پہلی دفعہ اس چینل پر آئے ہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں نوٹفکیشن بیل آئیکن پر کلک کرنا نہ بھولیں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اس چینل پر بہت ساری ٹاپکس پر آپ کو ویڈیوز مل جائیں گی پلی لیسٹ چیک کرنا نہ بھولیں کوئی ساڑھے پانچ ہزار سے زائد دروز مختلف ٹاپکس سے ریلیٹڈ اس میں موجود ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ ہمارے ساتھ بندے رہیں گے آئیے آج کے درست کا آغاز کرتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک بہت ہی اہم کوئسٹن بہت ہی اہم کوئسٹن کہ بھی قرآن جیسی کتاب لکھنا کیوں ناممکن ہے یہ ایسا کوئسٹن ہے کہ جو غیر مسلموں کی طرف سے بہت زیادہ پوچھا جاتا ہے کہ بھئی ایسی کیا بات ہے تمہارے قرآن میں تو دیکھیں جی قرآن مجید نے اپنے مخالفین کو خود ایک چیلنج دیا ہے کہ بھئی اس قرآن جیسی کتاب بنا کر لے آؤ پھر کہا اس جیسی دسورتیں بنا کر لے آؤ پھر کہا چلو اس جیسی ایک سورت ہی بنا کر لے آؤ سورہ بقرہ اٹھا کے دیکھیں نا اس میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے کہ ہم نے اپنے بندے پر جو کچھ اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہے تو بھئی اگر تم سچے ہو تو ایسا کرو کہ اس جیسی ایک سورت ہی بنا لاؤ تمہیں اختیار ہے کہ اللہ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلالو پھر ایک اور جگہ فرماتا ہے بلکہ اسی سورہ مبارکہ میں اگلی آیاء میں فرماتا ہے پھر ایک اور سورہ مبارکہ میں فرماتا ہے کہ کہتے ہو میرے پیارے نبی کی یقیناً اگر جمع ہو جائیں تمام انسان اور جن اور جن اس بات پر انسانوں کے ساتھ جمع ہو جائیں کہ وہ اپنا کوئی اپنی طرف سے کوئی بنا لے آئیں کوئی قرآن کی مثل اور کوشش بھی کر لیں تو ایسا کر نہیں پائیں گے بنا نہ پائیں گے اس کے مثل اور اگرچہ ہو ان میں ایک دوسرے کے یہ مدد بھی کریں اگر جن اور انسان سارے مل کے ایسا نہیں کہ الگ الگ کلیکٹیو ایفرڈ بھی کر لیں تو ایسا کر نہیں سکتے ایک دوسرے کی مدد بھی کر لیں تو ایسا نہیں کر سکتے تو قرآن مجید کے اس چیلنج کو پورا کرنے کا بطلب کیا ہے اچھا ایک بیوقوفی والی حرکت کچھ لوگوں نے کی تھی اب سے کئی سال پہلے ایک ویب شائیڈ لانچ کی تھی اس میں قرآن کی کچھ صورتیں حضف کر لی تھی قرآن کی بعض آیات کی کچھ لفظ بدل دیئے تھے قرآن ہی کے طرص پر کچھ عربی کے ورڈ ادھر ادھر کر کے کہنا کہ دیکھو ہم نے چیلنج قبول کر لی دیکھو ہم نے چیلنج پورا کر دیا یہ جاہلوں کو یہی سمجھ میں نہیں آیا کہ بات کیا کہی گئی ہے جس کی کم اقلی کا عالم یہ ہو کہ اس کو یہ خبر ہی نہ ہو کہ اس چیلنج کیا ہے تو وہ چیلنج کو کیا پورا کرے گا پھر دیکھیں نا جب ہم پروجیکٹس دیتے ہیں نا لوگ بیڈ کرتے ہیں ریکویسٹ فور پرپوزل آتا ہے ریکویسٹ فور کوٹیشن ہوتا ہے آر ایف پیز آر ایف کیوز تو بھئی کوئی سمجھے گا تو کوٹیشن دے گا نا کوئی پرپوزل سمجھے تو صحیح اب آئیے اس کے اندر کچھ باتوں پر آپ کے سامنے جو ہے اس کو بیان کرتا ہوں تاکہ بات ذرا واضح ہو جائے کہ قرآن مجید نے اس چیلنج کو پورا کرنے کا مطلب کیا ہے کہ قرآن مجید میں جتنی بھی خوبیاں ہیں ان تمام موجزانہ خوبیوں والی کوئی کتاب بنا کر دکھاؤ اور وہ اس کتاب میں اس انداز بھی نیا ہو یہ نہیں کہ قرآن ہی کے طرز پر کچھ بنا لاؤ کسی اور کتاب کوئی اور کتاب ہو قرآن کی نقل نہ ہو تو قرآن کی بعض موجزانہ خوبیوں کو میں یہ ذکر کر دیتا ہوں یہ بعض ہیں اور بھی ہیں مثال کے طور پر قرآن کا اجاز کیا ہے The Miracles of the Quran حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے بخاری شریف کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہر نبی کو ایسے ایسے موجزات عطا کیے گئے کہ انہیں دیکھ کر لوگ ان پر ایمان لائے بعد کے زمانے میں ان کا کوئی اثر نہیں رہا اور مجھے جو موجزات دیا گیا ہے وہی یعنی قرآن ہے جو اللہ نے مجھ پر نازل کی ہے اس کا اثر قیامت تک باقی رہے گا اس لئے مجھے امید ہے کہ قیامت کے دن میرے پیروکار لوگ دوسرے پیغمبروں کے پیروکاروں سے زیادہ ہوں گے سیل بخاری کی روایت ہے اچھا اسی طرح قرآن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو موجزات ہے تو قرآن مجید کی کچھ اہم اجازی خصوصیات ہی دیکھ لیتے مثال کے طور پہ قرآن میں ایک میرکل آف ساؤنڈ ہے جس کو آپ انگریزی میں قرآن ایک میرکل آف ساؤنڈ کہلیں یا سوتی اجاز وبدو میں کہلیں قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جو پڑھنے سمجھنے کے ساتھ ساتھ تلاوت بھی کی جا سکتی ہے اور قرآن کا ایک ایسا مکمل علم ہے کہ سب آقرات ساتھ مختلف طریقوں سے کتاب کی پڑھی جا سکتی ہے مطلب اور مفہم بھی نہیں بدلتا بعض جوہلا کیا کر کیا ہے انہوں نے کہا دیکھو قرآن مسلمان کہتے ہیں کہ بھئی ایک ہی ہے بھئی یہ کیا بات ہوئی کہ کوئی پڑھنے والا جو ہے اس کو ملی کی اومدین پڑھتا ہے اور کوئی مالی کی اومدین پڑھتا ہے ان گدھوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ یہ قرآن کا اختلاف ہے الفاظ کا اختلاف نہیں ہے مطلب وہی نکلتا ہے اس پر میں آپ کو پہلے ایک اور تفصیل میں درست دے چکا تو یہ اس طرح بھی مسلمانوں کو گبراہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کے پاس علم نہیں ہے یا علم ہے لیکن ان کو پتا ہے کہ بعض جوہلا کو تو ہم اپنے اس جھانسے میں فسا ہی لیں گے تو دنیا میں جتنی کتابیں ہیں ان کو یا تو آپ پڑھ سمجھ سکتے ہیں یا پھر اگر شائری کی کتاب ہے تو گاہ سکتے ہیں پھر مثال کے طور پر اگر کارل مارکس کی کتاب لے ری جائے تو آپ اس کو اگر گانے کی طرح شائری کی طرح گانا چاہیں تو نہیں کر سکیں گے اچھا علام اقبال کی شائری کو اگر آپ لے لیں تو نصر کی طرح پڑھنے کی کوشش کریں گے تو مزہ ہی نہیں آئے گا اچھا قرآن کریم کی یہ خوبی ہے کہ آپ اسے پڑھ بھی سکتے اور تلاوت بھی کر سکتے ہیں اچھا پھر اس میں ایک فساد و بلاغت ہے کہ قرآن کی الفاظ میں اتنی فساد و بلاغت ہے کہ عرب پریشان ہو گئے نا جب قرآن کریم کی آئے مبارکہ پر ان کی نظر پڑھی تو وہ بے اختیار پکار اٹھے کہ ماہذا قول البشر یہ کسی انسان کا کلام تو نہیں ہے بھئی طوفان نو کا جب ذکر پڑا تو پریشان ہو گئے کہ اس کے اندر تو اتنی مبالغہ آرائی ایک آئے مبارکہ میں اتنے مبالغے کے سیغے یعنی مبالغے کے سیزے سے مراد کہ ایک لفظ پر اس کا وہ اندازہ بیان ہے کہ کوئی شائر تو عام انسان تو پہنچ نہیں سکتا ہے انسان کا کام ہی نہیں یہ انسان کا کام ہی نہیں ہے ان کے شائر ان کے عدیب دنگ رہ گئے نا آپ سنجھوئے مریکلس سیلیکشن آف دو ورڈز جو ہے قرآن میں کسی زبان کا کوئی شائر کوئی عدیب خواہ اپنے فن میں کمال کو پہنچ چکا ہو وہ یہ دعویٰ نہیں کر سکتا کہ اس کے کلام میں کئی بھی کوئی لفظ غیر فسی استعمال نہیں ہوا کیونکہ بزاوقات انسان اپنے مفہوم کو ادا کرنے کے لیے کسی نہ کسی غیر فسی لفظ کے استعمال پر مجبور ہو جاتا ہے اس میں فساعت و بلاغت نہیں ہوتی لیکن پورے قرآن کریم میں نصب یہ کہ کہیں کوئی لفظ بھی غیر فسی نہیں ہے بلکہ ہر لفظ جس مقام پر آیا ہے وہ فساعت و بلاغت کے اعتبار سے ایسا اٹل ہے کہ اسے بدل کر اسی فساعت و بلاغت کے ساتھ دوسرا لفظ لانا ناممکن ہے عربی زبان ایک انتہائی وسی زبان ہے چنانچہ اس میں ایک بفہوم کے لیے معمولی فرق سے بہت سارے الفاظ پائے جاتے ہیں قرآن کریم الفاظ کے اس وسی زخیرے میں سے اپنے مقصد کی ادائیگی کے لیے وہی لفظ منتخب فرماتا ہے جو عبارت کے سیاق یعنی کانٹیکسٹ اور معنی کی ادائیگی اور اسلوب یعنی جسے آپ کہتے ہیں نا ٹیکسٹ پیٹن کے بہاؤ کے لحاظ سے موضوع ترین ہو تو اب قرآن کریم کا جو متعلق کرتے ہیں اور وہ اگر صاحب زبان ہو تو انہیں پھر سمجھ میں آئے گا کہ قرآن کریم نے دیکھ رہے زبانہ جاہلیت میں موت کے مفہوم کو ادا کرنے کے لیے بہت سے عربی الفاظ استعمال ہوتے تھے مثال کے طور پہ کئی موت ہے تو کئی ہلاک ہے تو کئی فنہ ہے کئی حتف ہے کئی شعوب ہے کئی حمام ہے کئی منون ہے کئی سام ہے کئی قادیہ ہے اسی طرح فود ہے مقدار ہے جواز ہے بڑی طویل لسٹ ہے کفت ہے جدا ہے لیکن ان میں سے اکثر الفاظ کے پیچھے عربوں کا یہ نظریہ بھی تھا کہ موت کے ذریعے انسان کے تمام اجزہ ہمیشہ کے لیے فنہ ہو جاتے ہیں اور اس کا دوبارہ زندہ ہونا ممکن نہیں چونکہ وہ لوگ دوبارہ زندہ ہونے اور قیامت کے تو قائل ہی نہیں تھے اس لیے انہیں موت کے لیے جتنے نام تجویز کی ان سب میں ان کا نظریہ بھی موجود تھا اگر قرآن کریم اہل عرب کی انہی قدیم تعبیرات پر اکتفا کرتا تو موت کے بارے میں ان کے باطل نظریت سے کسی درجہ میں موافقت کا شبہ ہو سکتا تھا جنات یہ جس جگہ موت کی حقیقت بیان کرنی تھی وہاں موت کے مفہوم کے لیے قرآن نے ایک نیا لفظ اختیار کیا اور عربی زبان کو ایک ایسا خوبصورت مختصر جامعہ اور فسی لفظ عطا کیا جس سے موت کی حقیقت بھی واضح ہو جائے اور وہ لفظ ہے توفی وفات جس کے لغوی معنی ہے کسی چیز کو پورا پورا وصول کر لینا اس لفظ نے بھی یہ واضح کر دیا کہ موت عبدی فنا کا نام نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے روح قبض کرنے کا نام ہے موت کے لیے لفظ قرآن کریم سے پہلے کسی نے اس کی استعمال نہیں کیا تھا اچھا ہر زبان کے بعد الفاظ ایسے ہوتے جو سوتی اعتبار سے فسی اور پسندیدہ نہیں سمجھے جاتے لیکن کیونکہ ان کے مفہوم کی ادائیگی کے لیے اور متبادل لفظ نہیں ہوتا اس لیے اہل زبان انہیں استعمال کرنے پر مجبور ہوتے اچھا عربی میں اعت کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ سوتی لحاظ سے فسی نہیں مثلا آجرو اسی طرح قربدو اسی طرح رطوب اب قرآن کریم کا مطالعہ کریں تو کس طرح اعتوں کا بھی ذکر کر دیا اور یہ لفظ بھی استعمال نہیں کیا چنانچہ ارشاد فرمایا اور فرعون نے کہا کہ اے سرداران قوم مجھے اپنے سواد تمہارا کوئی معبود معلوم نہیں پس اے حمان گیلی مٹی پر آگ روشن کر کے میرے لیے ایک محل تعمیر کرو یعنی اینٹوں سے محل تعمیر کرو تو عربی میں کچھ الفاظ ایسے ہیں جو واحد ہونے کی حالت میں فسی ہوتے ہیں اور جمع کی حالت میں بولنے میں مشکل سمجھے جاتے ہیں جنہیں آپ سقیل کہتے ہیں اچھا جیسے زمین کو عربی میں ارد کہا جاتا ہے اور اس کی جمع اردون اور ارادی ہے جو کہ غیر فسی اور سقیل لفظ ہے تو عرب عدیب ان الفاظ کو مجبوراً استعمال تو کرتے تھے کیونکہ ان کے پاس کوئی آلٹرنیٹیو یا متبادل لفظ موجود نہیں تھا کوئی آلٹرنیٹ نہیں تھا ان کے پاس لفظ کا لیکن جب قرآن کریم کی باری آئی تو اس نے اس غیر فسی لفظ کو بھی استعمال کیے بغیر اپنے مقصد کی بات بھی بڑے خوبصورت انداز میں بیان کر دی اللہ 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 خلق سبع سماوات کون ہے اللہ 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 خلق جس نے بنایا سبع سماوات سات آسمان ومن الارض مثلہن اور زمین میں سے بھی اتنی ہی دیکھیں یہاں سما یعنی آسمان کی جمع تو لائی گئی لیکن قرآن نے زمین کی جمع لانے کے بجائے اس کے مفہوم کو ادا کرنے کے لیے ومن الارض مثلہن کی تابیر سے بات سمجھا دی کہ جس اسرار و نکات پر دیکھیں نا قرآن کریم یہی تو کمال ہے نا اسی طرح آپ دیکھیں نا فورمیشن آف سینٹنسز اس کو آپ کہتے ہیں نا سینٹنس فورمیشن کہلیں ترکیب کا اجاز کہلیں کہ قرآن کے جملوں کی ترکیب میں بھی ایک موجز آئے اور اس کا ایک اپنا انداز بیان ہے مثال کے طور پر عربوں میں قصاص یعنی قتل کے بدلے قتل کا رواج موجود تراب عدیبوں نے اس کے فائدے ظاہر کرنے کے لیے کچھ جملے بھی بناے تھے یعنی کہ قتل اجتماعی زندگی ہے اسی طرح قتل سے قتل کی روک تھام ہوتی ہے اسی طرح اور جملے بھی تھے لیکن ان جملوں میں ایک طرف قتل کو برا کہا جا رہا ہے تو دوسری طرف اچھا بھی تو گویا قتل کرنے پر اوبھالا جا رہا ہے جو کہ ایک تضاد ہے لیکن قرآن مجید نے اسی چیز کو ایک خوبصورتی میں ایسا بتایا کہ ایک موجزاتی انداز ہے کہ قرآن کیا کہتا ہے وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاهَا اور تمہارے لئے قصاص میں زندگی ہے سورہ بقرہ میں آتا ہے نا ایک اور مثال سے سمجھ دیں کہ قرآن کریم سورة الاحذاب میں فرماتا ہے اگر قرآن یا انسان کے اندر دو دل کا ذکر کرتا تو اس کا بیان غلط ہو جاتا کیونکہ انسان میں عورت بھی آتی ہے اور عورت جب حاملہ ہوتی ہے تو اس کے اندر بچے کا دل بھی ہوتا ہے اس لئے مرد کا ذکر کیا یہ وہ کمال ہے نا میرا بھائی اگر آپ غور کرو تو پتا چلے نا اچھا اسی طرح جو ہے قرآن مجید کا جو سلوب ہے نا وہ موجزانہ ہے یہ نا نصر ہے نا شائری لیکن نصر اور شائری کی دونوں خوبیوں اس میں موجود ہیں قرآن مجید میں بالکل ایک نیا انداز اسلوب اختیار کیا گیا جو کسی انسانی اسلوب جیسا نہیں ہے یہ کلام ہے جو کتاب کی صورت میں اچھا اس میں نظم کا اجاز بھی ہے کہ نظم قرآن کی ایک ہلکی سی جھلک اس مثال میں دیکھی جا سکتی ہے کہ دیکھیں نا اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں سورة الحجر میں فرماتا ہے کہ کہ میرے بندے کو خبر دے دو کہ میں غفور الرحیم ہوں اور میرا عذاب بھی بڑا دردناک ہے اس کے فوراں بعد ارشاد فرماتا ہے اور انہیں ابراہیم کے مہمانوں کی خبر دے دو تو اور اس کے بعد پھر فرشتوں کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آنا اور وہ بڑا لمبا واقعہ ہے تو بظاہر ان دونوں باتوں میں کوئی جوڑ معلوم نہیں ہوتا لیکن اگر ذرا غور سے دیکھیں تو در حقیقت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ پہلے جملے کی تعیید ہے اس لئے کہ جو فرشتے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے تھے انہوں نے ان کو دو کام دیئے گئے تھے کہ ایک تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حضرت عساق علیہ السلام کی بشارت دی جائے جو آگے اللہ کے نبی ہوں گے اور دوسرے انہیں فرشتوں نے حضرت لوس علیہ السلام کی قوم کی طرف جا کر انہیں عذاب بھی دی رہا تھا تو پہلا کام جو کیا تو کہا کہ میں مغفرت کرنے والا اور رحم کرنے والا اور دوسرا کام کیا کیا کہ میرا عذاب جو ہے وہ بڑا دردناک ہوتا ہے تو کاموں کی سیکوئنس کے اعتبار سے آپ جملوں کی سیکوئنس دیکھیں اچھا پھر قرآن کریم میں حفاظتی ہے اجاز بھی ہے دیکھیں نا قرآن کریم جو ہے وہ چودہ سو سال پہلے نازل ہوا اور اس کے حرف میں ایک حرف میں بھی کوئی تبدیلی نہیں آئی یہ بات صرف مسلمان ہی نہیں برکہ غیر مسلم بھی مانتے ہیں ہاں اگر کوئی زد کرے تو اب کیا کر سکتے ہیں جیسا میں نے آپ کو اسی درس کے شروع میں بتایا کہ سب عاقیرات ہو گئیں ان کے مطابق قرآن کے نسخے ہو گئے تو اب ان سب عاقیرات کے اندر وہ بات کرتے ہیں اپنی جہل کی بنا پر کے دیکھو یہ کہتے ہیں تو پھر پڑتے ایسے کیوں ہیں یہ کہتے تو یہ ہیں تو پھر پڑتے ایسے کیوں ہیں تو وہ قرآن کے معاملات ہیں اور وہ ایک الگ فن ہے اچھا اسی طرح اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ انہا نحن نزلنا الذکر و انہا لہو لحافظون ہم نے ہی اس قرآن کو نازل فرمایا اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں تو جو چیزیں دیکھیں نا جدید سائنس نے جدید ٹیکنالوجی کے ذریعہ آج معلوم کی ہیں قرآن مجید نے ان کا ذکر چودہ سو سال پہلے کر دیا جو کہ اس کے الہامی کتاب ہونے کا ایک سائنسی ثبوت بھی ہے حالانکہ ان سائنس کی ہم محتاج نہیں ہیں کہنے کا مطلب ہے اسی طرح mathematical miracles بھی ہیں دیکھیں قرآن مجید میں ریاضیاتی موجزیں بھی ہیں قرآن مجید میں ہر حرف ہر لفظ ہر جملہ ہر آیت ہر صورت جو ہے نا گن کر رکھ دی گئی ہے اسی طرح جو ہے قرآن کریم میں آپ کو ایام کا ذکر بھی ملے گا دنوں کا ذکر بھی سالوں کا مہینوں کا اور مختلف prophecies جسے آپ پیشنگوئیاں کہتے ہیں اسی طرح جو ہے آپ کو اور قرآن کے اجازات یعنی اتنے اجازات اتنے اجازات کے بندہ حیران ہو جاتا ہے تو قرآن مجید کی ان چند موجزانہ خوبیاں اسے انسانی کتاب سے ممتاز کرتی ہیں اور اسی لیے یہ ایک انسان کی کتاب ہے نہ کلام ہے یہ تو اللہ کا کلام ہے اللہ کی کتاب ہے اور ہدایت ہے کس کے لیے انسان کے لیے تو اسی لیے جو قرآن نے چیلنج دیا کہ بھئی کوئی ایسی چیز بنا کے لاؤ جو اس کے مقابل بھی ہو اس کے ٹکر کی بھی ہو اس کے طرز پر بھی نہ ہو اور یہ خوبیوں والی بھی ہو جو خوبیاں قرآن نے متعارف کرائی ہیں اور ایک نئی چیز متعارف کرائی ہے جو پہلے اگزیسٹ نہیں کرتی تھی کہ وہ کلام ہیں کہ اس کلام کو سن کر اہل علم ایمان لانے پر بے اختیار ہو جاتے ہیں اور جاؤ اپنی مدد کے لیے جس جس کو بلا کر لاتے ہو لے آؤ پر تم ہرگز 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 ایسا کچھ نہیں کر پاؤگے تو قرآن جیسی کتاب اسی لیے لکھنا نام ممکن ہے اور یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ یہ ایک الہامی کتاب ہے اللہ کی طرف سے ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور آپ کی سہولت کے لیے واتس ایپ کا گروپ بھی بنا ہوا ہے اور ٹیلی گرام کا چینل بھی بنا ہوا ہے دونوں کی لنکس ڈسکرپشن میں موجود ہیں اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں بیل کے آئیکاؤن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوئن کر سکیں